بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ عزوجل کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر بزم فیض چشتیا میں خوش آمدید سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام ناظرین سے ایک گزارش ہے کہ ان سوالات کو اپنے دوست احباب اور اپنے گھر کے افراد سے پوچھا کریں اس سے آپ کو تین فائدے ہوں گے پہلا یہ کہ یہ سوال آپ کو یاد رہ جائیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں ایک اسلامی ماحول بنے گا اور تیسرا یہ کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اب بینہ وقت ضائع کیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سوال نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخصیت کے لیے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا تھا یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں سوال نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معزز خاتون کے لیے اپنا کرتہ انہائت فرمایا تھا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اصد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنا کرتہ انہائت فرمایا تھا سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حجرت کی پیشنگوئی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد حجرت کی پیشنگوئی سب سے پہلے ورکہ بن نوفل نے کی تھی سوال نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عصد بن زوارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی سوال نمبر پانچ خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا تھا اور کیوں رکھا تھا؟ جواب خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نام کی بشارت دی تھی سوال نمبر چھے حجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کس نے کی تھی؟ جواب حجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی عبداللہ بن عرقیت نے کی تھی؟ سوال نمبر ساتھ حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل کس شخص کے انتظار میں تین دن کھڑے رہے کیونکہ وہ وعدہ کر کے بھول گیا تھا؟ جواب حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل عبداللہ بن عبی الحمد کے انتظار میں تین دن کھڑے رہے کیونکہ وہ وعدہ کر کے بھول گیا تھا؟ سوال نمبر آٹھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر تین الفاظ گندہ تھے محمد الرسول اللہ بتائیے یہ انگوٹھی کس صحابی نے تیار کی تھی جواب یہ انگوٹھی یعلا بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی سوال نمبر نو وہ کون سے صحابی ہیں جن کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی جواب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی سوال نمبر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو قبر مبارک میں اتارنے کا شرف کن صحابی کو حاصل ہوا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو قبر مبارک میں اتارنے کا شرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا امید ہے آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ